اللہ کے بندو ہندوستان خطرے میں ہے ملک ہی سلامت نہ رہا ازان کیسے سلامت ہوگی ملک ہی سلامت نہ رہا مسجدیں کیسے سلامت ہوں گی ناظرین اکرام شوشل میڈیا پر تبلیغی جماعت کے متعلق یہ بیان بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے یہاں پر مفتی عاصف صاحب قاسمی نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے تبلیغی جماعت کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں دوہزار چوبیس کے الیکشن چل رہے ہیں اس الیکشن کے اندر تبلیغی جماعت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے انہوں نے کیا کہا ہے آپ ذرا ویڈیو کے اندر خود سنیں اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس میں بہت بہترین رول پلے کر سکتی ہے تبلیغی جماعت اور اس کے افراد اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے یہ گراؤن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تبلیغی جماعت اس سلسلے میں جتنا منفرد کردار ادا کر سکتی ہے جماعت کے حباب سے بصد احترام یہ گزارش ہے کہ آپ حلقجات مشوروں میں اس بات کو رکھیں اور مزید اس سے پیمہ اس سے اوپر کے پیمانے پر کوئی مشورہ ہو سکتا ہے حساس طبیعت کے ساتھ آپ یہ بات رکھیں اس وقت ملک کی بنیادی ضرورت ہے اور امیدیں کہ بہت جلدی مرکزی شخصیات کی طرف سے یہ بات آئے ہماری تبلیغی جماعت کا نظام چونکہ بلکل منفرد رہا ہے ہمیشہ سے وہ صرف اور صرف اللہ رسول کی بات زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی کرتے رہے ہیں یہ ان کا اپنے ایک نظام رہا ہے بس اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت دینے کا اس واسطے ان کو اس لوگ کے مسائل سے نہیں جوڑا جاتا ہے اور نہ ان سے کہا جاتا ہے لیکن اب یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے بھی لوگ ڈاؤن میں کرو ناکال میں حالات دیکھے ہیں اس لیے ہم گزارش کریں گے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے کہ آپ اسے اپنی مسجد کے مشوروں میں رکھیں اور وہاں سے یہ بات تے ہو جیسے آپ اللہ کے دین پر لانے کے لیے ساتھیوں کا ڈاٹا کلک کرتے ہیں اور پھر اس پر محنت کرتے ہیں اللہ کے وندو ہندوستان خطرے میں ہیں ملک ہی سلامت نہ رہا ازان کیسے سلامت ہوگی ملک ہی سلامت نہ رہا مسجدیں کیسے سلامت ہوں گی از ملک ہی سلامت نہ رہا تو آپ کا میرا یہ مدرسوں کا تبلیغ کا خانقہ کا اور دعوت کا اور فلا کا اور فلا کا نظام کیسے سالم رہ سکتا ہے اس لیے آپ سے درخواستیں جہاں جس مسجد سے آپ ہیں وہاں آپ یہ تے کریں اپنے لوگوں سے کہیں کہ مسجد کے پیمانے پر مسجد کا امام اعلان کریں اور وہاں یہ ڈاٹا جمع کیا جائے اور پھر ہر آدمی آ کر کے بتائے اور پھر مسجد کے انتظامیاں مسجدوار جماعت اور امام محکرم کی سرپرستی میں یہ کام ہو اگر مسجد اس کام کو تقسیم کر لیا گیا کہ میں عاصف محمود اپنے محلے کی ووٹ بنوانے اور اس ووٹ کو بنوا کر اس پر زور دے کر کہ صحیح استعمال ہو ایک کوشش کر لوں تو پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی محنت ہو اور پروردگار اس کو ضائع کر دے امید ہے کہ آپ اس کو دل میں جگہ دیں گے اور جن کا ووٹ نہیں ہے وہ حساس ہو کر ووٹ بنوائیں گے انشاءاللہ